آج ماشاءاللہ بہت رش ہے ہم پہنچ چکے ہیں سی بیو آج تو بہت رش ہے گاڑی گھڑی کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے بھار یہ دیکھیں اتنی گاڑیوں ماشاءاللہ تو رش دیکھیں آج رش اس دن پہلے دن ہم آئیتے کوئی رش نہیں تھا اتوار ہے نا آج بہت رش ہے بس آج مزہ ہے یہ روزے کا افتاری کا ہمارا اسمان ہے اور یہ کھالو 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 ہم روزہ کھول لیں پہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹو فیملی کیسے آپ امیدیں بالکل ٹھیک ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ ماں بہنیں میری جتنی بھی ہیں میری بیٹیاں جتنی بھی ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور آپ کی صحت بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوگی اس رمضان شریف کے صدقے تو جو دعائیں ہیں یہ اللہ تعالی سب کی سنتا ہے تو دعا لازمی کیا کریں کسی کے لیے بھی اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ان کے لیے اس مہینے میں بہت سی دعائیں کیا کریں جو ان کو بھی سوا مل جائے تو اللہ تعالی آپ کو عباد اور شاد رکھے اچھا جی آج میں پھر ایک دعا حاضر ہو گیا ہوں تو کل جو میں نے ویڈیو پرتھوں بنائی تھی تو جہاں مجھے جانا تھا وہ اچانک دس بجے فون آ گیا جو بھی وہ مجبوری ہو گیا تو ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں تو اس دن میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی میں نے بلا چلو کوئی بات نہیں جا سکے اللہ تعالی کی کوئی اس میں بہتری ہوگی اور یہ بات سچ ہے جو کوئی کام بھی ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالی کی ضرور بہتری ہوتی ہے تو کمنٹس بہت اچھے اچھے آئے ہیں میری بیٹیوں کے میری بہنوں کے اب مجھے نام بھی نہیں آتے ہیں اللہ جانے میرے سے بڑی ہیں چھوٹی ہیں جو بھی ہیں ان سب کو میں دعا دیتا ہوں اللہ تعالی ان کو عباد اور شاد رکھے سب کو پہلے پہلے تو میں ایک بیٹی ہے جو بہنیں میری تو انہوں نے کہا جبھی آپ کے خاندان میں میں کمنٹس کا جواب نہیں دیتا ہوں انہوں نے کہا جبھی آپ کے خاندان میں سلمہ کا کوئی نام نہیں لے سکتا اچھے ٹھیک ہے جی آپ کی بڑی مہربانی ہمیں یاد دلا دیا شکریہ اللہ تعالی آپ کا عباد اور شاد رکھے اپنے بچوں کے ساتھ آر آپ کی بچوں کی صحت سلامتی ہو تو بیٹا بہن میری بات یہ ہے جو شہر کے علاوہ تین چار رشتے ایسے ہیں جو وہ بلا سکتے وہ چاہے وہ بادشاہ ہو جائے وزیر ہو جائے جا کوئی ججب کے عوضے پہ جا کوئی فوج کے بڑے عوضے پہ جا پولیس کسی عوضے پہ بھی ہو یہ چار رشتے ایسے ہیں جو وہ بلا سکتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا رشتہ ہے سسر کا اچھا پھر ہے باپ کا پھر ہے بھائی کا اور ایک رشتہ ہے مامو کا یہ رشتے داروں میں سے کوئی بھی جب بھی بلانا چاہے اپنی بیٹی کو اس طریقے سے بلیں گے سلمہ بیٹے بات سننا سلمہ بیٹے فلانا کام کر دینا وہ لے سکتے ہیں خیر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا وہ رمضان شریف کا مہین ہے اللہ تعالی ہمیں ہر چیز سے دور رکھے باقی میری کافی ساری بیٹیوں نے بہنوں نے بولا جو بھی چاچا کنٹرو وسی لے کر آیا ہے بیٹا کنٹرو وسی اگر میں لیتا جاکہ میں چھیڑتا تو میں جتنی ویڈیو پڑی ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کبھی کبھی دیکھتے ہیں تو ان کو شیط لگتا ہوگا کسی کا بھی میں نے تھم بھیلنے لگایا آج تک ہاں ستارہ کا میں نے دو دفعہ تھم بھیلنے لگایا تھا جب دونوں دفعہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں پارٹی رکھی تھی انہوں نے تو ان کا تھا وہ میری بیٹی ہے کوئی غیر تو نہیں ہے وہ بھی میری اپنی ہے اس کے علاوہ میں نے ستارہ کا بھی تھم بھیلنے لگایا اس لئے نہیں لگایا اس کی وجہ یہ ہے جو کیا جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں جب میرے بچوں کو جب میرے خاندان کو تو کس کی وجہ سے دیکھتے ہیں ایسے ہی ہے نا کوئی سلمہ کا چاچہ سمجھ گئے کوئی ستارہ کا چاچہ سمجھ گئے کوئی دلبر کا سمجھ گئے کوئی بابر کا کوئی کسی ایک آدھ آدمی ایک دوسرے کو چاہنے والا ضرور ہوتا ہے سارے ایک جیسے ایک بندے کو نہیں چاہتے اچھا جو لوگ سلمہ کے سپورٹر ہیں ان کو بھی پتا ہے جو اس کا چاچہ ہوئے چاہے وہ جس نظر سے بھی دیکھیں تو کوئی ستارہ کو چاہتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جب یہ ستارہ کا چاچہ ہوئے کوئی بابر کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بابر کا میری اپنی تو کوئی ذاتی پہچان نہیں ہے نا بیٹا تو میں کنٹرویسی کس لئے چھوڑوں اور کس لئے میں تھم میرے لگاؤں مجھے نہیں ضرورت کسی کے تھم میرے لگانے کی اس لئے جو میری پہچان میری بچوں کی طرف سے میرے خاندان میں ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار کی رحمت ہے جو بھی اتنا نام روشن کیا ہے میرے بچوں نے بھتیجوں نے بیٹوں نے تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لاکھ لاکھ احسان ہے اس پروردگار کا جو اللہ تعالیٰ اولاد اس لئے مانگتا ہے جب ماں باب کا نام روشن کیا جائے ایک بات دوسری بات بیٹا میں آپ کو ایک بتا دینا چاہتا ہوں حدیث تو بہت بڑی ہے تو جو اس میں کمہ پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی معافی چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے معافی اور معذرات اس لئے نہیں کروں گا جو آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ نے جو سوچا جو کہا مجھے اس کا برا نہیں لگا اس کی وجہ یہ ہے جو ہر بندہ اپنے دل کا مالک ہے جو بھی کسی کو کچھ کہتا ہے تو اچھی بات ہے اچھا تو ایک حدیث ہے اس کے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں تو میں تو سب بہن بھائیوں کو کہتا رہتا ہوں جو بھی اس رمضان پاک رمضان کے صدقے کسی کے پر گصانی کرنا کہیں بھی بیٹی بھائی کوئی بھی ہے اس پر گصانی کرنا جو اپنی زبان کو روزے کی طرح رکھنا ٹھیک ہے ابھی میرا روزہ نہیں مگر رمضان شریف کا محنت ہے اس کا اعترام تو کرنا آتا ہے تو سچ جو ہے وہ یہ ہے جو میری بیٹی سے اس بیٹی سے التجاہ ہے جو دو دفعہ جو تین دفعہ مجھ سے پوچھا گیا ہے جو کیا انکل نینہ کو سلمہ نے پیسے دے دی ہے تو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کمنٹس آئیں اور اس بیٹی سے جو میری بہن ہے جو بھائی ہے اس بیٹے سے میری التجاہ ہے جو چاچا کی صفائی کے لیے ایز انسانیت بیٹی سمجھ کے میں کہہ رہا ہوں آپ کو پھر دوبارہ آپ وہ کمنٹس کریں تو آپ یہ بتائیں جو چاچو ہم نے کمنٹس کیا تھا پھر میں اور تو مجھے نہیں آتا ہے نہ کسی کو بولوں گا میں اس کا سکرین شارٹ لے گئے تو جو کل ویڈیو آئے گی میں اس پر بتاؤں گا اگر میری وہ بیٹی ساتھ دیتی ہے تو تو میں اسے قسم بھی نہیں دلواؤں گا جو بھی یہ فلانی مہینے کی جو فلانی چیز کی قسم ہے بس یہ بھی نہیں کہوں گا بس اس کو یہ کہوں گا بیٹا آپ جو بھی ہیں جس نے بھی مجھے کمنٹس کیا تھا وہ صرف یہ کہہ دے ہاں چاچو سے ہم نے پوچھا تھا تو مجھے کنٹروسی چھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک بات یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے اور حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے جو حق کا ساتھ دے گا وہ میرے جھنڈے کے سائے کے نیتے ہوگا روز قیامت والے دن جو بندہ حق کا ساتھ نہیں دے گا حق ایک جگہ پہ نہیں ہوتا ہے کافی جگہوں پہ ہوتا ہے جو حق کا ساتھ نہیں دے گا تو وہ روز قیامت یزیز کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا یہ حدیث کی بات ہے میں کہی کمہ پیشی ہوتا ہوں اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یہ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں دوسری بات یہ ہے جو میں نے جو بات کی ہے وہ کوئی غلط بھی نہیں ہے اگر غلط ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی سزا دے گا میں آپ سے پھر بھی معافی نہیں مانگوں گا یہ بات کلیر کرتا جاؤں کافی میری بہنوں نے کہا ہے ہم آپ کو انسکرائب کر دیں گے آپ کا چینل سے ہم کی آپ کی ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو میرا بیٹیو میری بہنوں اللہ تعالیٰ آپ کو سبا عباد اور شاد رکھے اپنے بچوں کے ساتھ خاندان کے ساتھ بیٹا کسی انسان کے ہاتھ میں رزق نہیں لکھا ہوا ہے رزق تو میرا مولا دے رہا ہے ایک بات دوسری بات ہے میری کونسی لاکھوں پر ویڈیو جاتی ہے جو آپ اگر انسکرائب کر دیں گے تو میرا وہ رزق ختم ہو جائے گا آپ کے گھر سے میرا رزق جس جس گھر سے لکھا ہوا ہے جس جس میری بہن بیٹی کے گھر سے لکھا ہوا ہے وہ میرے کو مل کے رہے گا یہ بات بھی آپ کو میں بتاتا چلوں تو ایسا اس مہینے میں خاص طور پر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے پیار کی خلوص کی اور اچھی اچھی باتیں کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے تو میرے کو وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ تنقید نہیں کر رہا ہوں میں اپنے پر کر رہا ہوں یہ آپ سمجھیں جو ہمیں سنا رہے ہیں ہمارے لئے نہیں وہ ہے تو بہت بڑی حدیث مگر میں پڑھا بھی نہیں ہوں اور اس کو میں نے لوڈ نہیں کیا تھا کچھ جملے ہیں مجھے یاد ہے جو تو اس لئے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے جو بھی کمی پیشی جو ہے جو ہے وہ یاد کا یہ دیکھو یہ ابھی آگے یہ جوس لے گئے آپ ایسا کریں دوارہ نہیں باہت تو سنو میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ جو ہے نا جائیں میں ویڈیو بنا لوں گا پھر آپ آ جانا ٹھیک ہے یہ کھاؤ ہاں یہ کھاؤ میں نہیں کھا رہا ہوں آپ لے جائیں اچھا جی لے جائیں دروازہ بند کریں جو جو دور بند کریں اچھا جی تو وہ چند جملے ہیں جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ میرے لیے ہیں آپ اپنے لیے ہیں کسی کے لیے نہیں ہے تو آزول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑے اللہ کے ولی نیک پہنچے نام مجھے یاد نہیں اس لئے میں اس لئے کہہ رہا ہوں یاد نہیں ہے عبدالبن عادیت کیا تھے ایسے کوئی نام تھا امام تھے وہ تو بہت بڑے امام تھے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتائیں جو میرے علم میں بھی نہ ہو اور مجھے اس کا فیدہ بھی پہنچے تو آپ نے ہستے ہوئے کہا اچھا تو اس میں باتیں بہت یعنی کہ کہتے ہیں جب بھی میں بھی وہ الفاظ ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہتے ہیں جواری کو بھی بشک دیا جائے گا شرابی کو بھی بشک دیا جائے گا جو زکاة نہیں دیتا ہے اس کو بھی بشک دیا جائے گا جو روزے نہیں رہتا ہے اس کو بھی بشک دیا جائے گا اچھا جو نماز نہیں پڑتا ہے اس کو بھی بشک دیا جائے گا تو ٹوٹل چیزیں جو ہے نا اس میں آ جاتی ہیں ابھی میں ضروری نہیں ہے جو ان کا نام لوں آپ کو سناوں ویڈیو بڑی نہ ہو جائے تو پھر آپ مسکرا کے نا اپنی زبان مبارک ہمارے آزور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا کیا جو آپ نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی تو فرمانے لگے جو اس شخت کو کبھی بھی نہیں بشکا جائے گا جو اپنی زبان سے کسی کا گلہ غوبت یعنی کہ بد اخلاقی کرے گا انسانیت سے باہر جائے گا تو اس کو کبھی بھی نہیں بشکا جائے گا آپ یہ دیکھیں جو کتنے بڑے بڑے گناہ اللہ علیہ وسلم نے نماز پہ تنقید نہیں کی یعنی کہ ہر چیز کو چھوڑ دیا مگر ایک چیز پہ انہوں نے کہا جو یہ شخت کبھی بھی نہیں بشکا جائے گا تو میں اتنا جانتا ہوں تو اس کے باوجود اگر میں کنٹرل وحسی چھیڑتا ہوں تو میرے جس بد نصیب کون ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو عبادر شاد رکھے خوش رہے ہیں تو جو میری سب بہن بیٹیوں سے عرض ہے عزارش ہے جو جس جس بیٹی نے مجھے یہ کمنٹس کیا تھا جو چاچو نینہ نے سلمہ سے پیسے لی ہیں یا نہیں لی ہیں وہ ضرور کمنٹس کر کے مجھے بتائیں مجھے کیا بتائیں اپنی یوٹیوب فیملی کو بتائیں جو بھی چاچا کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا اور نہ ہی میں بیٹا کوئی کنٹرل وحسی چھیلنا چاہتا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے آپ کی دعایں آپ کی محبتیں جو ہیں میرے لئے وہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ انسر ایپ کر دیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر لائک کر دیں گے تو دعائیں دوں گا اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے باقی یہ میرے پر بیٹا نہاک الزام ہے جو میں نے اس چیز کے لئے کیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں اگر میں نے کیا بھی ہے تو میں نے حقیقت بتائی ہے سچ بتایا ہے اگر کوئی اس کا ہمدرد ہے اتنا جو کہتا ہے نام بھی نہ لو اور کنٹرویسی چھیڑ رہے ہو تو میری بات کا برا نہیں ماننا اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس پاک مہنے کے صدقے برا نہیں ماننا جو کسی کا کوئی اگر ہمدرد بنتا ہے تو جو ہمارے پیسے بنتے وہ اپنی جیب سے دے دے یہ میری بات تنظیح ہے اگر اس بات کا کسی کو برا لگے تو اس کے لئے میں مازرہ کھا ہوں اس بات کا باقی کسی بات کا نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو عبادر شاد رکھے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے جاؤ وہاں کھاؤ میں آ رہا ہوں تو باقی کوئی اختی بات نہیں ہے بیٹا نہ میں کنٹرویسی چھیڑنا چاہتا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے تو یہ جو بات کی ہے اس بات کا بھی میرا دل پہ نہیں رکھنا میں نے ویسے ایک بات کہہ دی ہے جو ایسے باتیں نہیں کرتے ہیں بیٹا جو بیئی نام نہ لو جو اس کے مقابلے میں نہ ہو جو کنٹرویسی چھیڑنا چاہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو عبادر شاد رکھے میری ویڈیو لگی ہو رہی تیرا جوش ہے حمزہ اس کو جوز دلو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یار لے جاؤ دونوں کو لے جاؤ اچھا تو یہ دونوں میرے شہزادے میرے دل کے ٹکڑے یہ جب میں بیٹھتا ہوں تو ضرور آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بھی ایسی خوشیاں دیں بچوں کے ساتھ ہستے بستے رہا کریں تو بیٹا میں ان بیٹیوں کو پھر میں غزارش کروں گا عرض کروں گا جو کل وہ کمنٹس جیسے کرتے ہیں آپ ایسے کر کے بتا دیں ہاں چاچو ہم نے پوچھا تھا میں نے کوئی کنٹرویسی نہیں چھیڑی تو جو بات میں نے کی ہے جو بھی کوئی اپنی جیب سے دے دے کوئی کسی کو نہیں دیتا ہے بیٹا صرف گالیاں دے سکتا ہے ہاں سپورٹر میں گالیاں دے سکتا ہے جا کسی کو اچھا برا کہہ سکتا ہے باقی کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنہوں جیسے جیسے بھی کمنٹس کی سب کو اللہ تعالیٰ آباد اور شاد رکھیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک کام کرنے کی تحفیق ادا فرمائے اور اس خاص طور پر اس مہینے میں آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سی نیک کی ابو چلو میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں ابھی اس کو گھما کے لائے ہو پھر کہہ رہا ہے بل آ رہا ہے چلو باہر مجھے لے کے چلو تو ہم یہ چاہتے ہیں جو بھی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے وہ نہ کرے اکسائے نا تو میں یہ نہیں کہتا ہوں جو میں نیک پاک ہوں میری زبان پاک ہے میں بہت اچھا بولتا ہوں نہیں میں کوئی قرآن تھوڑی پڑھتا ہوں مجھ سے بھی غلطیاں غستاقیاں ہو سکتی ہیں میں بھی گندے الفاظ بول سکتا ہوں یہ بات نہیں ہے مگر خاص طور پر اس رمضان شریف مہینے میں اس پاک مہینے کے صدقے ہم ایسی کوئی بات نہیں شیرنا چاہتے جو میری بیٹیوں کو میری بہنوں کو میں پہلے بھی معافی مانگ چکا ہوں اس بات کا جو کسی میری بہو بیٹی بہن کو جب بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو اس کے لئے میں معذرت کرتا ہوں اس رمضان کے صدقے مجھے بشک دے ٹھیک ہے جی تو میں پھر سلام کرتا ہوں سب کو اور دعاوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب پہ جو ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں سننے والے دیکھنے والے جو غیر مسلم بہن بھائی ہیں سب پہ اللہ تعالی رحمت کرے پاک رمضان کے صدقے تو اللہ تعالی سب کو کامیابیاں دے خوشیاں دے اور اچھی سوچ کا مالک بنائے اللہ تعالی ہم سب کو اور نیک راستے چلنے کی تحفیق ادا فرمائے روزے رکھیں نماز پڑھیں عبادت کریں اللہ کی اور کسی کی گلہ گوبہ سے بچیں تو اللہ تعالی آپ کو اس کا بھی صلح ضرور دے گا آمین سمع آمین اللہ حافظ